رمضان کے دنوں میں ایک اخلاقی صفت ہے سخاوت اور عیسار اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آج گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ کو آج یہ سوسائیٹی میں رویہ نظر آ رہا ہے کس حد تک ہے اور کتنا ہونا چاہیے اس کی اہمیت کیا ہے اور جب ہم کسی چیز کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے سالڈ سب سے پاورفل سب سے مستند جو سورس ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات یعنی آپ کے اقوال اور آپ کی سیرت متاہرہ یہی سارا سورس ہے سارا منبع ہے یہی سے ابتدا ہوتی ہے یہی پر انتہا ہوتی ہے سب سے بہترین مثال اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے نبی کی سیرت متاہرہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا جو افعال جو عامال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے وہ بہترین تھے سب سے زیادہ آلہ تھے سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ تھے اور اس میں اب دوسری سائیڈس کی کیا ہے اس میں ہماری بقا ہے ہماری خیر خواہی ہے اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا خاص طور پر دیندار لوگوں سے ہمارا بھی بچپن ایسے ہی گزرا کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ان باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں یعنی جو بھی پریکٹسز ہیں اسلام کی اور جو بھی اخلاقی صفات ہیں اور جو ہمارے روئے ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات کے تابع ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان سے اللہ راضی ہوتے ہیں ہمارے گناہ بکشے جاتے ہیں ان سے ہمیں جنت نصیب ہوگی اللہ کی رضا حاصل ہوگی یہ برحق ہے بالکل درست ہے کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر لیجئے جو میں ہمیشہ عرض کرتی ہوں یہ صرف آخرت سے متعلق نہیں ہے یہ ہماری دنیا سے بھی متعلق ہے یعنی آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جو اسلام کے احکامات ہیں چاہے آیاتِ قرآنی کی صورت میں یا تعلیماتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کا تعلق آخرت سے ہے ان کا تعلق دنیا سے پہلے ہے آخرت سے بعد میں ہے یہ دنیا کو بہترین بنا دیتے ہیں ہمارے رویے اگر قرآن و حدیث کے تابع ہوں گے تو اور یہ ہماری دنیا بھی بگاڑ دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں اگر قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اگر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں تو مازاللہ تو یہ بات پہلے دل میں رکھئے اور ہمیشہ یاد رکھئے کوئی بھی بات آپ سے کہی جائے کہ فلان چیز حرام ہے تو یہ نہ سوچیں کہ کیوں یہ سوچیں کہ یقیناً اس میں کوئی خیر ہوگی کوئی بھلائی اب اگر آپ جاننا چاہتے تو وہ خیر اور بھلائی ڈھونڈیے کہ کیا اس میں میرا فائدہ ہے اگر میں اس کو ترک کر دوں تو یہ مجھ پر حرام کیا گیا تو اس کا کیا نقصان تھا جو مجھ پر حرام کر دیا گیا تو پھر آپ جب نیوٹرل ہو کر بھی یہ بات سوچیں گے تو آپ اش اش کر اٹھیں گے اپنے دین پر اپنے نبی کی تعلیمات پر اپنے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ پر دنیا میں سب سے بڑا کامیاب شخص کون تھا پہلے بھی اس پر میں بات کرتی ہوں ہمیشہ کہ ہنڈرڈ سکسسفل یا موسٹ انفلوینشل پرسنیلٹیز جب لکھی گئی کتاب تو ٹاپ آب دی لسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے مشرقین نے غیر مسلموں نے ہم تو ہمارے تو جانِ قربان ہمارے مال و اولادِ قربان اللہ کے نبی کے نام پر ہم تو اپنے نبی سے عقیدت رکھتے ہیں لیکن وہ جو دینِ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے تحقیق کر رہے ہیں اور اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جو سکسسفل لوگ رہے ہیں پوری دنیا میں اللہ کے حبیب سے زیادہ کوئی نہیں رہا تھوڑے سے وقت میں کوئی ایسے کمیونکیشنز کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا ایون کوئی ٹیلی فون ٹیلی ویژن کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا خطوط کے ذریعے اور جو سفر کرتے تھے ٹرائول سٹی ٹو سٹی ٹرائول کرتے تھے اس کے ذریعے اپنا میسج پہنچایا لوگوں تک اور اتنی بڑی تعداد ایک فرد واحد کے نظریات سے متفق ہو گئی ان کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے پر تیار ہو گئی یہ شان میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو آپ نے سخاوت اور عیسار سکھا دیا اور ایسی سخاوت اور ایسا عیسار سکھا دیا کہ وہ لوگ جو پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے یعنی قسم کھا لیتے تھے جب تک بدلانی لے لیں گے اور دشمنی نہیں کر لیں گے اور جب تک دوسرے کو تباہ و بیباد نہیں کر دیں گے کھانا نہیں کھائیں گے سوچے کیا عالم تھا یعنی کتنے سال ان کی نسلوں در نسلوں لڑائیاں چلتی تھیں اور ان کے عالم یہ تھے کہ یہ کہتے تھے ہمیں پر سکون حرام ہے ہمارے اوپر ہماری پسندیدہ خوراک حرام ہے جب تک ہم بدلانا لے لیں یہ وہ معاشرہ تھا جب میرے نبی اس معاشرے میں اپنی نورانی تعلیمات لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے فیض سے وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بن گئے تھے مال تو کیا ہی قربان کرنا تھا وہ تو برحال آسان تھا جانے بھی ایک دوسرے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس کو کہتے ہیں عسار کیا ہے سخاوت اور کیا ہے عسار سخاوت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہے اور زائد مال ہے یعنی میرے پاس کچھ مال ہے جو بچا ہوا ہے اس میں سے میں اللہ کی راہ میں خرج کروں اس کو کہیں گے سخاوت لیکن میرے پاس ایک ہی روٹی ہے فور ایکزامپل میرے پاس ایک ہی وہ چیز ہے یا وہ ایک وقتی خوراکے یا تو وہ میں کھالوں یا کوئی سائل مجھ سے مانگنے آئے تو اس کو دے دوں اگر میں نے مانگنے والے کو دے دی جبکہ مجھے بھوگ لگ رہی تھی مجھے کھانی تھی میرے پاس اور کچھ نہیں تھا یہ عسار ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں جو اہلِ ایمان ہیں ان کی صفت بیان فرمائی تاریخ فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتے یوسیرونا علا انفسیم یعنی کہ وہ عسار کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر دوسروں کو وَلَوْ كَانَا بِهِمْ خَسَاسَا وہ خود طلبگار تھے انہیں خود ضرورت تھی لیکن انہوں نے کیا کیا اوروں کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب ذرا تصور کر لیجئے سخاوت کی دیفینیشنز تو آپ سب اس سے فیملیر ہیں اور آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ ایک مال کا یعنی ایک روپیہ میں اگزیمپل دے دوں ایک روپیہ کہوں ایک ڈالر کہوں ایک پاؤنڈ کہوں آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں قرآن پاک میں کیا مثال دی گئی ہے جیسے کوئی ایک بیج بودے کبھی ایک بیج بویا جاتا ہے تو کیا اس سے اگر میں نے اورنجز کا ایک بیج لگایا ہے تو کیا اس سے ایک اورنج نکلے گا نہیں ہوگا نا ایسا پورا درخت نکلے گا اور درخت پر بے شمار اورنجز لگیں گے اور ہر ہر سال یا جب بھی اس کا موسم ہوگا لگتے چلے جائیں گے اللہ کی حکم سے خیرات کی مثال ایسے ہے اللہ کی پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو صدقہ کرتے ہو یا خیرات کرتے ہو وہ ایسے پنپتہ چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بڑھاتے رہتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی کسی جانور کے چھوٹے سے بچے کو لے کر آتا ہے پھر اس کی تربیت کرتا ہے انہیں اس کو پالتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے تو وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے کوئی آپ نے بچڑا لے لیا چھوٹا سا کوئی آپ نے مینڈہ لے لیا چھوٹا سا آپ لائے تھے اب آپ روز اس کو کھلا رہے ہیں اور وہ روز کھاتے کھاتے بڑا ہوتا چلا جا رہے تو جو صدقہ ہمیں ایک دفعہ میں کر دیتے ہیں وہ گرو ہوتا چلا جاتا ہے اس کا ریوارڈ اس کا عجر اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے کیا کمال کی بات ہے اور دنیا میں بھی اس کا ریٹرن ہمیں ملتا ہے اچھا یہ جو ہم کیلکولیشنز دیتے نا آپ نے اقصر سنا ہوگا دس گناہ ملتا ہے بیس گناہ ملتا ہے اور ہم کہتے ہیں دس گناہ آخرت میں اور دس گناہ دنیا میں اور نوے گناہ آخرت میں ملتا ہے یہ سب ہمارے ایسٹی میٹس ہیں اللہ اس سے جتنا زیادہ چاہیں بڑھا دیں یہ فکسٹ وہ نہیں ہے کہ بس جی یہ فائنل ہو گیا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا عجر کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ کی شان قرآن پاک سے پتا چلتی ہے کہ بندہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کر جائے اور گناہ کر جائے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت ہو اور انسان تائب ہو جائے تو وہ بھی مٹا دیا جاتا ہے لیکن بندہ جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی نہیں لکھی جاتی سات سے لے کے سات سو گناہ اور پھر میں وہی بات کہوں گی کہ یہ فکسٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہیں اس نیکی کا سات ہزار گناہ آپ کو عجر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس سے زیادہ نہیں بڑھائیں گے زیادہ کی نیکی کے عجر کی کوئی انتہا نہیں ہے کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس سے زیادہ نہیں ملے گی یہ تو صرف ایک ایسٹی میٹ ہے سات سو گناہ سات لاکھ گناہ بھی ہو سکتی ہے سات کروڑ گناہ بھی ہو سکتی ہے اللہ جتنا چاہیں عطا کر سکتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ سخی بن جاؤ اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے دیکھئے کہ آپ کی ازواج آپ کے اصحاب فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے زیادہ سخی کسی کو نہیں پایا کوئی مثال قائم نہیں کر سکا اس میں ایک اور فیکٹر بھی ذہن میں رکھئے گا دیکھئے ایک شخص وہ ہے جس کے پاس بہت ہے وہ جب صدقہ یا خیرات کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس نے مثال کے طور پر میں تھوڑا اگزیمپل بنا دیتی اس کی کہ صدقہ اور خیرات کرنے کی باری آئی اور طبوک کے موقع پر بھی ایسا ہوا تھا کہ جب غزوہ تبو کا موقع تھا اللہ کی حبیب نے فرمایا لے آئیے صدقہ کیجئے اور خیرات کیجئے اور مالی جو بھی امداد لوگ کرنا چاہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان لے آئے کہ یہ سب اللہ کی راہ میں ہے فاروق عظم اپنی آدھی جائداد لے آئے کوئی شخص ایسا تھا جو ایک دن کی مزدوری لے آیا کسی کے پاس کچھ ساکھ خجوریں تھی وہ خجوریں لے آئے اور اسی طرح سے ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کسی نے چالیس ہزار درہم دیئے تو کسی نے مزدوری کر کے ایک ساکھ خجوریں پیش کی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ دیکھو ایک نے تو چالیس ہزار درہم دے دیئے اور ایک صرف خجوریں لے آیا لیکن اگر آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس نے چالیس ہزار درہم دیئے ہیں وہ مالدار ہے اس کے پاس ابھی اور بھی ہے اور اس نے اس میں سے دیا ہے اور جس نے ایک سا خجوریں دی ہیں اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا اس کی روزی روٹی اس کی دن کی مزدوری اس نے جو گھر جا کر کھانا کمانا بچانا تھا یہ وہی کچھ تھا سب سب اللہ کی راہ میں دے دیا تو کیا اہم تھا کہ جس کے پاس کچھ نہ بچا ہو ہم جب خیرات کرتے ہیں عام طور پر میں اپنی اور آپ سب کی بات کر رہی ہوں ہم اپنے مال میس سے خرچ کرتے ہیں ہم اپنے مال میس سے خرچ کرتے ہیں اب اپنا پورا مال خرچ نہیں کر دیتے لیکن وہ جو پورا مال خرچ کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مثال تو یوں ہے کہ آپ کچھ بھی اپنے گھر میں نہیں جمع رکھتے تھے جو کہیں ہدیہ ہو یا تحفہ ہو یا امانتیں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صبح کو اگر آئیں تو رات ہونے نہیں دیتے تھے رات میں جمع ہو تو صبح سے پہلے مساکین اور ضرورتمندوں میں تقسیم فرما دیتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ کی سخاوت سے زیادہ تو کسی کی سخاوت نہیں تھی لیکن ماہِ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اپنے اروج پر پہنچ جاتی تھی جیسے تیز تھنڈی ہوا چلتی ہے ایکزمپل دی گئی ہے اتنی تیزی کے ساتھ سخاوت جتنا بھی مال ہے فوری طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ مسلمان جس کی بار بار ہم مثال دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے مال اپنی جانے ہر ہر قدم پر دین حق کے لئے قربان کرتے گئے جان نصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اس کی ایک مثال بار بار آپ سنتے ہیں مہاجرین اور انصار کے واقعے میں آج ہم میں سے بہت مجھے دکھ کے ساتھ آپ کے اپنے عزیز رشتے دار بھی شاید آپ کو اکومیڈیٹ نہ کریں آپ سے اپنا گھر کتنے لوگ ہیں جو کہتے بھئی دوسرے ملک سے آئے وہ میرا گھر حاضر ہے آجاؤ رہو اس میں اب ہم ہمارے پاس بہت سے excuses ہیں بارحال اس کے کہیں ہم بے بس ہیں کہیں مجبور ہیں کہیں کچھ اور problems ہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج تو شاید سگے بھائی بھی سگے بھائی کو آفر نہیں کرتے کہ تم آدھا میرا لے لو آئی تینک آپ اسے اگری کریں گے اور وہ انسار جن کا کوئی خونی رشتہ کوئی حق نہیں تھا کوئی ان کی responsibility نہیں تھی مہاجرین کے لیے مگر انہوں نے اپنی آدھی جائدہ دیں اپنے گھر بار بھی ان سے اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر لیے تو تھوڑا سا جذبہ حسار اپنے اندر بھی پیدا کیجئے صرف نہیں کہ مجھے دو لینے والے نہیں دینے والے بھی بنیں اور اللہ کی راہ میں زیادہ دیں اور اپنے حق میں اگر کچھ کمی رہ جائے تو معاف کر دیجئے اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے فی امان اللہ